نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمتھ شرمہ چھتیس گھر کی سیاست میں آدھی آبادی کا اہم رول ہے مہیلہ ودھائکوں کے معاملے میں تو چھتیس گھر پورے دیش میں اول ہے بات مدداتاؤں کی کریں تو یہاں بھی مہیلائیں دمدار ہیں چونہوی سال میں پارٹیاں مہیلاؤں پر دعاو کھیلنے کی تیاری میں ہیں مہیلہ کانگریس کی پردیش شدھیکش فولو دیوی نیتا میں زیادہ سے زیادہ مہیلاؤں کو ٹکر دینے کی مانگ کی بی جے پی نے اس پر نشانہ سادھا آدھی آبادی پر سیاست پوری ہے چھتیس گھر میں بات آج اسی پر ہوگی اس سے پہلے ریپورٹ دیکھئے چھتیس گھر میں آدھی آبادی یعنی مہیلاؤں کی بھومی کا سماج کے ساتھ ساتھ چناؤں میں بھی بے حد مہتپون ہیں یوں کہیں کہ نرائک ہے پارٹیاں اس بات کو سمجھتی ہیں اور اس بار ویدھان سبح چناؤں میں زیادہ سے زیادہ مہیلاؤں کو ٹکر دینے کی بات کہی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس تو چالیس فیزدی تک مہیلاؤں کو ٹکر دینے کی تیاری میں ہیں پردیش مہیلہ کانگریس کے ادھیاکش فولو دیوی نیتام نے زیادہ سے زیادہ مہیلاؤں کو ٹکر دینے کی وکالت کی ہے ان کا کہنا ہے کہ چھتیس گھر ویدھان سبح میں مہیلاؤں کا پرتی ندیتوے کافی اچھا ہے اور وہ ہائی کماند سے مانگ کریں گی کہ اس بار بھی چناؤں میں زیادہ سے زیادہ مہیلاؤں کو ٹکر دینے کی وکالت کی ہے پچھلے ویدھان سبح میں میری مہیلاؤں پانگریس نے بھوت لیول پر گٹھن کر کے بھوت تک جا کے پرچار پر ساتھ دیئے اس وار کی چناؤں میں بھی ہم لوگوں نے مہیلاؤں سنگردیت ہے مہیلاؤں ایک جھوٹ ہے اور بھوت لیول کی کبھوٹی گٹھن ہے اسی طور پر ان کو جوابتاری دی جائے تو امانداری کے ساتھ کام کریں گے اور مہیلاؤں کو ویدھان سبح کی بارے میں آپ لوگوں نے پوچھا جیسا کی فولو دیوی نیتام نے کہا 36 گردھان سبح میں مہیلاؤں کا پرتی ندھتوے دیش کے اندراجیوں کی تلنا میں سب سے زیادہ ہے دیش میں کل سولہ ویدھائک مہیلاؤں ہیں کانگریس سرکار آنے کے بعد اب تک پانچ اپچنا ہو چکے ہیں ان میں تین اپچناووں میں کانگریس نے مہیلاؤں پرتیاشیوں کو موقع دیا اسی کے ساتھ ہی مہیلاؤں کے پرتی ندھتو کے ماملے میں 36 گردھان سبح دیش میں نمبر ون بن چکی ہے اس بار بھی کہا جا رہا ہے کہ پارٹی زیادہ سے زیادہ مہیلاؤں پرتیاشیوں کو موقع دے گی اس پر بی جی پی نے نشانہ ساتھا دیکھیں کانگریس کیا کرے گی یہ کانگریس کا ویسے ہے اور آنے والے سمیں میں کانگریس پرتی کس پرکار سے چناؤں کے میدان میں جائے گی کچھے پرتیاشی بنائے گی کچھے نہیں بنائے گی یہ ان کا اپنا ماملہ ہے پر 36 گردھ کی جنتہ نے تائے کر لیا ہے 36 گردھ سے کانگریس کی چھٹی کرنے کی پردیش کی کئی زلوں میں تو مہیلہ مددہ داؤں کی سنکھیا پرشوں سے زیادہ ہے راج نیتی میں بھی مہیلاؤں کا بڑا رسوک ہے اور ویدھان سبج جناؤں میں زیادہ سے زیادہ مہیلاؤں کو ٹکر دیکر پارٹیاں اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں انہیں بتا ہے کہ اگر ستہ حاصل کرنی ہے تو آدھی آبادی کا ساتھ ضروری ہے یوگل تیواری نیوز ایتین دائی پور تو آدھی آبادی پر 36 گل میں پوری سیاست ہو رہی ہے بات آج اسی پر کریں گے چرچہ میں شامل ہونے کے لیے دو خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں کانگریس کی طرف سے ہیں کانگریس پروکتہ وندرہ راجپور جی وندرہ جی بہت سواغت ہے آپ کا اور بی جے پی کی طرف سے ہیں پردیش اپاد دھاکش بی جے پی لکشمی ورما جی لکشمی جی آپ کا بھی بہت سواغت کرتا ہوں نیوز ایتین مدھ پردیش 36 گل میں لکشمی جی شروعات آپ سے ہی کروں گا کانگریس تو آنے والے ویدھان سبا چناؤں میں زیادہ سے زیادہ ٹکٹ مہلاؤں کو دینے کی بات کر رہی ہے کیا بی جے پی بھی مہلاؤں کے لیے کچھ الگ سوچتی ہے پارٹی جو ہے مہلہ کے حکمی کام کرنے والی پارٹی ہے کانگریس کو آج سوچ رہے کہ وہ مہلہ کو زیادہ سے زیادہ رازمیتی میں سامنے لائے لیکن سنگڑھان کے مادھیم سے بھارتی جنتہ پارٹی 33% مہلاؤں کو جگہ دے چکی ہے اور 36 گل جیسے پردیش میں اگر مہلہ ارکشن کی بات کریں تو 50% مہلہ ارکشن پنچائت رازمی دینی والی جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے مہلاؤں کو ہم پرتی نیتی تو دینے کے ماملے میں ہم کہنا چاہیں گے کہ راستپتی جو کی سماج کے سب سے جو نیچلا ورگ کہتے ہیں ہم جو انسوچیت جن جاتی کی بیٹی ہے ایسے بیٹی کو راستپتی کے پت کے سوسوبیت کیا گیا وہ ہمیشہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتی رہی ہے کہ جو مہلہ ہمارے دیش کے پرچاس پرتی ترسط آبادی ہے ہماری پردیش کی پچاس پرتی ترسط آبادی ہے ان کی ساماجی رازمیتی جو بھاگیداری ہے وہ سلسطیت ہو اور ساتھ میں آرثک روپ سے بھی شکشم بنانے کے لیے آج موڈی جی نے جو نوکریوں میں بھرتیوں میں ویسے اس روپ سے مہلاؤں کو آگے لانے کا کارکنجو ہے وہ کر رہے ہیں رہی بات کانگریز کیا کرنا چاہتی کیا نہیں کرنا چاہتی وہ ان کا آنطرک ماملہ ہے لیکن چھتیز گڑھ میں جب رمن سنگھ کی سرکار تھی تو انہوں نے مہلاؤں کو آگے لانے کے لیے چاہے راسنکارڈ ہو مہلاؤں کے نام میں بنایا چاہے ہم گھر کے بات کرے رجشتی پہ مہلاؤں کے سلک کو کم کیا اسی طرح سے ہمارے جو پردان منتری آواز بن رہے ہیں وہ مہلاؤں کے نام سے دیے جا رہے ہیں ہمارے پردان منتری جی نے جو جوالا گیس یوجنا دیا وہ بہنوں کو دے رہی ہیں ماترک جو سرکچہ اوقاس ہے اس کے لیے سبیس سبتہ کا جو تیتھی تیہ کیا ہے تو انہیک ایسے یوجناہیں جو مہلاؤں کے لیے چل رہی ہیں چاہے کنیا سکنیا سکنیا تو لچمی جی آپ کے لیے لگتا ہے کہ کانگریس کے طرف سے مہلاؤں کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے کیا اس کے لیے سب ساتھ سال تک کے پرمننٹ سبتہ میں رہی مہلہ تب انہیں کوئی سودھ نہیں آیا ہے مہلہ بہنوں کا تو آپ کیا کریں گی مجھے لگتا ہے دیکھیں یہ رازنیتی جو باتیں ہیں وہ نہ کریں اور جو چناؤں ہے آنے والی تو اس میں جنتہ تیہ کرے گی آپ جس کو ٹکٹ دینا ہے دیجئے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ سے مہلاؤں کا سممان کرنا جانتی ہے اور زیادہ سے زیادہ بھاگیداری سمیہ کے حساب سے بھارتی جنتہ بھارتی بھی مشچت کرے گی یہ ہمیں وشواس ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں چونکہ مہلہ کار کرتا ہونے کے بھی ناتے میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ مہلاؤں کا سممان کرتی آئی ہے ٹھیک ہے وندرہ جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے لکشمی جی کی ان باتوں پر ان کا کہنا ہے بی جے پی ہمیشہ سے ہی مہلاؤں کا سممان کرتی ہے مہلاؤں کو آگے بڑھانے کی بات کرتی ہے دیکھئے اگر لچمی جی بولتی ہے مہلاؤں کی سممان کی بات میں تو میں آپ کے مادہم سے میں لچمی جی سے نیویدن کرنا چاہتی ہوں کہ کینڈر سرکار میں ابھی بھارتی جنتہ پارٹی ویرازمان ہے اور ان کے پاس بھاری بہومت ہے یعنی واقعی میں مہلاؤں کو ان لوگ آگے بڑھانا چاہتے ہیں جو لوگ سبھا اور ویدھان سبھا میں تیتیس پرتیشت دو ارکشن دینی کی بات چل رہی مہلاؤں پر اس پر مہر لگا دے اس پر لوگ سبھا میں بل پاس کروا دے اگر واقعی میں ناری شکتی کو آگے بڑھانے کی صرف اگر کاغج میں بات نہ کر کے حقیقت کرنا ہے تو ان لوگ کیوں لوگ سبھا میں بل پاس نہیں کروا دے میں آپ کے مادہم سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا وہ نہیں چاہتے کہ لوگ سبھا اور ویدھان سبھا میں ہمارے مہتری شکتی وہاں پر آگے بڑھیں آگے بڑھیں اور آگے مہلاؤں کی بات پہنچائے اگر واقعی میں چاہتے ہیں تو لوگ سبھا میں بل پاس کروا دے اور آپ کو یہ بات بتا دو کانگریس کے اگر بات کرتے ہیں تو کانگریس کے ہم اتحاص دیکھ چکے ہیں اتحاص زانتے ہیں کہ جس سمیں میں مہلاؤں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی تو مہلاؤں کو باہر نکل کر کے ان کو ہم آگے کیسے بڑھایا جاتا ہے ان پر بات کیے ہیں ہم ان پر کام کیے ہیں چاہے پانچائتی راج کی بیعوستہ کی بات کے بارے میں بات کریں چاہے ورطمان استثیتی کی بارے میں بات کریں ابھی ورطمان میں بھی دیکھتے ہیں تو آپ جو کانگریس میں ہیں ان سب سے ادھیک بیدھائک جو ہیں مہلائی بیدھائک ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے اور دوسری بات سب سے بڑی بات یہ ہے سمیر جی کہ یہاں پر اگر مہلاؤں کی بات ہوتی تو یہاں پر راجنیتی نہیں ہونا چاہیے لچمی جی جتنی بھی بات کر رہی تھی صرف اس میں راجنیتی جو ہے وہ جھلک رہی تھی تیسے کہ ہو رہی تھی اجلا یوزنا کے بارے میں تو اجلا یوزنا کے بارے میں آپ لوگ کیوں اتنا ڈھیلو رہا پھٹتے ہیں آج مہلاؤں کے آنکھوں میں آنسو اتنا آ رہی ہے آج گیس کے دام بڑھا دیئے ہیں جو گیس سلینڈر چار سو روپے ملتے تھے وہ گیس سلینڈر کا دام بارہ سو روپے کے بار پار ہو گئے پہلے مہلاؤں کے آنکھوں میں آپ لوگوں کو آسو دیکھتا تھا اب گیس سلینڈر کا مولنے میں وندرہ جی وندرہ جی آپ نے آپ نے آر اکشن بل کا ذکر کیا کہ اندر سرکار کا ذکر کیا تو ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا میں کی تین طلاق کو ختم کر دینا مسلم مہلاؤں کے لیے وردان ثابت ہوا ہے وندرہ جی بات کرتے ہیں تو جاہیر سی بات ہے کہ اگر مہلاؤں کو وہاں پر تھوڑی دو رہت ملی ہے ہم اس کو ناکار نہیں سکتے کیونکہ جہاں پر اگر مہلاؤں کی بات ہوتی ہے تو ہم راجنیتی کی اس طرح سے ہم کو اوچا اوٹ کر کے بات کرنا چاہیے جہاں پر اگر تین طلاق کی بات کرتے ہیں وہی پر ہم بل آرکشن کی بات کریں آرکشن بل پر اس پر پاس کرا دے یہ بہت بڑی مددہ ہے کیونکہ اگر واسطک میں ان لوگ چاہتے ہیں کہ مہلائیں آگے بڑھیں تو ان لوگوں کو لوگ سبحہ میں وہ تیتیس پر تیشت بل آرکشن کو پاس کرنا ہوگا صرف بولنے سے نہیں ہوتا ہے سمیز جی جی سے ساتھ سے کانگریس پارٹی مہلاؤں کے لیے بولتی نہیں وہ کام کر کے دکھاتی ہے ویسے بھارتی جنتہ پارٹی کو کرنا چاہیے ابھی بہومت میں ہے ان کی پوری سرکار ہے ان کو آگے آ کر کام کرنا چاہیے رہی بات اگر ہم بات کرتے ہیں میری بہن بتا رہی تھی ابھی ہم راشت پتی اس کو بنا دیئے بہت اچھی بات ہے ہم ان کا سواگت کرتے ہیں لیکن آپ کی تیہاز دیکھئے صرف آپ ابھی ایک دو مہلاؤں کو ہی نتیتو کرنے کے لیے آپ دیئے ہیں کیندرے میں جبکہ ہمارے کتنے سنکھیا میں وہاں پر نتیتو کر چکی ہے چاہے پردھان منتری کی پت کی بات کریں چاہے راشت پتی کی بات کریں چاہے بیدھان سوا یا لوگ سوا کے ادھیاکشی کی بارے میں بات کریں وہاں پر مہلائی نتیتو کر چکی ہے اور رہی بات اگر مہلاؤں کے بارے میں سوچتے ہیں تو تھوڑا سا مہنگائی سے رہت دلا دیجئے کیونکہ اگر مہنگائی کے بات آتی ہے تو جرور مہنگائی پر بات آگی پہلے مہنگائی کا ڈھینڈورہ پڑھتے تھے اب مہنگائی اتنی بے لگاں ہوگی ہے مہتپون مدہ آپ نے اٹھایا ہے مہنگائی یہاں پر مہنگائی کا لکشمی جی کیا کچھ کہیں گی آپ اگر ہم چھتیز گھر کی بات کریں تو پورے دیش میں سب سے زیادہ ویدھائک ہیں سولہ مہلہ ویدھائک ہیں چھتیز گھر میں جو کانگریس اسے اپلبدی مانتی اپنی لکشمی جی نصیت روک سے اپ مہلاؤں کا سمیں ہے دیسوی صدی جو ہے یہ مہلہ یوگ ہے آج جو بہنے ہیں پڑھ لکھ کے آگے آ رہی ہے اور ان کو ان کا جگہ ملنا بھی چاہیے لیکن جو وندنہ جی بات کر رہی تھی کہ پورن بہمت میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے نصیت روک سے پورن بہمت میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے لیکن لمبے سمیں تک پانگریس ستہ میں رہی ساٹھ سال تک اور دو ہزار دس میں نو مارچ کو مہلہ ارکشن بل بھی آیا ہے اور اس کی کیا اسثیتی ہوئی وہ مہلہ بہنوں سے چھپی نہیں ہے تو آپ یہ گھڑیالی آسو بہانہ بند کر دو وندنہ بہن بھارتی جنتہ پارٹی مہلاؤں کے ہیت کیلئے کام کر رہی ہے اور سمیں میں اب جس پرکار سے آج مسلم مہلاؤں کو تین تلاک سے چھپکارہ دلوائے اسی طرح سے اگر کسمیر مدہ میں بولے چاہے دھارہ تین سو ستر کی بات کریں چاہے پیتی سے ایک کی بات کریں اس سے نجات بھارتی جنتہ پارٹی نے دلائی اور مہلہ آرکشن بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے مادیم سے ہی ڈل آئے گا کیونکہ کانگریس کی بھوٹا بولنا چاہے اوبت نہیں ہے کہ وہ مہلہ آرکشن بھل لا کے مہلاؤں کے لیے مہلاؤں کے سممان میں آرکشن دے سکے ستر سال تک کے کانگریس کی ستہ کرنے والے لوگ نے مہلاؤں کی سودھ نہیں لی جو سوچالے جیسے چیزوں جو کی مہلاؤں کے لیے نیتان تاوشکت ہے تھا ان پر تو کبھی آپ نے گوھر کیا نہیں کبھی بہناؤں کے سواست کے سنتہ کی نہیں ہے تو آپ کیسے مہلاؤں کی ہی تہوسی بتا سکتے ہیں لیکن یہ یوگ ہے اس میں مہلائیں جو ہے سوچالے کی بات کرتی ہے تو آپ کے چینل کے مادیم سے میں لشمی جی کو چیلنج کرنا چاہتی ہوں کہ وہ دو تین گاؤں میرے ساتھ جائے اور سوچالے کی اس تھی کیا ہے اس کو دیکھ لے صرف اور صرف بھرشتہ چار کا بھیڑ چڑھا ہے جو سوچالے کی بات کرتے ہیں پورا بھرشتہ چار کا بھیڑ چڑھا ہے سمید جی آپ گاؤں میں جا کر کے دیکھیں ایسے سوچالے بنائے ہیں جہاں پر ایک کتہ بھی جا کر کے وہاں پر اپنا کتہ بھی جانے جانا ہے وہاں پر پسند ہی کرتا ہے ایسے سوچالے کا گٹن کیے ہیں ان لوگ صرف اور بھرشتہ چار کا کام کیے ہیں سوچالے بنانے کے نام پر لاکھوں کا ان لوگ گبن کیے ہیں آج جائے گاؤں میں جا کر کے دیکھیں لوگ جو گورنمنٹ نے جو سوچالے بنائے اس کا ان لوگ اپیوگ نہیں کرتا بھلکن ان لوگ سویم اپنا جو الگ سے جو سویم بیہ کے نرمان کیے ہیں بیہ سے بنائے ہیں اس سوچالے کا آج ان لوگ اپیوگ کر رہے ہیں رہی پات آج مہلائے پڑھی لکھی ہے یہ نہیں کہ آپ لوگ جو گورنمنٹ کا سوچالے بھرشتہ چار کے بیٹ چڑھائے ان لوگ اپیوگ نہیں کر رہے ہیں آج مہلائے پڑھی لکھی ہیں سمجھدار ہیں پہلے سے ادھیک سسکتے ہو گئی ہے بھلکن آپ پچھلے ساڑھے چار سال میں اگر دیکھیں اگر جب سے کانگریس پارٹی کی سرکار ہے یہ تب سے مہلائے ادھیک سسکتے ہو گئی ہے وہ تو آپ لوگ مہنگائی سے اتنی ترست کر دیئے ہیں مہنگائی کے لئے ہم ان کو ایک آجار دے دیئے ہیں کہ جو سویم ساتھ سمجھ کے مادیم سے مہلائیں آج آرثی کننتی کر رہی ہیں اور مہنگائی سے ان لوگ لڑ رہے ہیں اور دوسری بات اب بات کر رہے تھے تین طلاق کے آپ لوگ کی دین ہے تو آپ لوگ یاد کیجئے پہلے مہلائیں جتنی دہج پرتھا سے پرتاڑیت ہوتی تھی لیکن جو دہج پرتھا سے ہم لوگ جو باہر نکالنے کا کام کیا ہے وہ بھی تو کانگریس کی دین ہے اگر ہم اوٹ ڈالنے کی بات کرتے ہیں جو مہناؤں کو عدھیکار دیئے وہ بھی کانگریس کی دین ہے جس سمیں آپ لوگ میرا ایک سوال آپ دونوں سے رہے گا وندنا جی میرا ایک سوال آپ دونوں سے رہے گا دونوں ہی پارٹیاں دونوں ہی دل مہلاؤں کو اپنا ہتیشی بتاتے ہیں مہلاؤں کے ہم ہتیشی ہیں مہلاؤں کو آگے بڑھانے کی بات کہتے ہیں لیکن گوھر کرنے والی بات ہے کہ 36 گر میں عام مہلاؤں کے ہت کے لیے کیا ہوا مہلائے کافی پریشان ہوتی ہیں شراب سے شراب کو لے کر شراب پر بندی کو لے کر کیا کچھ کیا دونوں ہی سیاسی دلوں نے سب سے بہلے لکشمی جی شراب بندی کی اور بھارتی زنطہ پارٹی میں قدم بڑھایا تھا ہمارے سرکار تھی تب ڈھائی ہزار آبادی کے تک کے جو جن سنکھیا ہے وہاں پہ سراب دکان بند ہوئے اور جن جاگرن کے مادھیم سے چاہے بھارت ماتا واہنی ہو گلابی گینگ ہو مہلاؤں کمانڈو ہو ایسی سنسطھاؤں کا نرمان کر کے نشا انمولان کیندر بلاک اس طرح پر بنا کر کے جو نشا کہنے چاہے ہم بندی کی اور قدم اڈھایا تھے لیکن کاؤںگریس کی سرکار جو آج مہلاؤں کے ساتھ جو ہم پویتر گنگا جل مانتے ہیں اس کو ہاتھ میں لے کے قسم کھایا لیکن سراب بندی آج تک نہیں کیے ہیں آج مہلاؤں جو ہے پوری طرح سے اس سراب کے کارن پورے پردیس میں پرطاڑی تھے جس پرکار سے یہاں مہلاؤں کے ساتھ اتیاچار کی گھٹنائے گھٹ رہی ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بندرہ جی سے ریکشن چاہوں گا بندرہ جی جیسا کی کندر سرکار نے تین طلاق کو بند کر کے ایک وردان دیا ہے مسلم مہلاؤں کو ویسا ہی وردان کچھ کیا چھتیس گھڑ سرکار دے گی شراب کو لے کر مہلاؤں کو دیکھئے سمیت جی اگر مہلاؤں کو وردان دینے کی بات کرتے ہیں تو چھتیس گھڑ میں دیکھیں گے کہ ابھی جب سے کانگریس کی سرکار آئی ہے مہلاؤں کو بہت ہی جیادہ وردان ملا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں سواستر کی درشتی سے تو آپ سواستر کی درشتی سے اگر دیکھیں گے تو یہاں مہلاؤں انیمینیا سے مکت ہو رہی ہے پہلے آپ انیمینیا کے در تو دیکھو اور اب کی دیکھیں سواستر کی درشتی سے اتنی اچھی یہاں پہ سوائے مل رہی کہ مہلاؤں آج ہر روک سے لڑنے کیلئے سکچم ہیں اور ہم ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم کو فائٹ کیا کرنا ہے ہم کو دین چریہ کیا کرنا ہے مہلاؤں کو جاگروپ کیا جا رہا ہے اور رہی بات سراپندی پر بھی ہم کو ہار دیں گے کیونکہ ہم نے جو کہا ہے اس وعدہ کو ہم پورا کریں گے سمیت جی لیکن اس کو ہم جن جاگروپ تاب بھی ہاں سے ہم اس کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں یہ نہیں بھارتی جن تا پارٹی کی طرح چلے ٹھیک ہے جب 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 آدھی آبادی مطلب مہلاؤں کی بات ہوتی ہے تو ایک لمبی چرچہ اس میں ہو سکتی ہے لیکن میرے پاس تمہیں کی بہت کمی ہے بہت دھنیواد وندرہ جی بہت شکریہ لکشمی جی آپ کا جڑنے کے لیے چرچہ میں شامل ہونے کے لیے آپ دونوں کا بہت دھنیواد چرچہ میں افلاد رہی نمسکار خون سے سنی وہ داستان جس کے گھاٹی میں ہی دفن ہے راز جب ہوا لال آتنگ کا تندر دس سال بار گراؤنڈ زیرو پر نیوز ایٹیم